مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ تو دم نکل سجائے قربانی سے جی گھبرائے اور پھر بھی خواہش ہو کے بخیل نہ کہلائے امیر اہل سنت سے عز ہے کہ یہ بخیل کیا ہے اور اس سے کیسے جان چھڑائی جائے براہ کرم کچھ مدنی پھول انعیت فرمائے مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ بہت امدہ سوال ہے بخل کے تعلق سے حضرت سیدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے علاق ہوئیں لالچ نے انہیں بخل یعنی کنجوسی پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگے اور جب قطعہ رحمی کا خیال دلایا انہیں رشتے داری توڑنے کا خیال دلایا لالچ نے تو انہوں نے قطعہ رحمی کی انہیں رشتے توڑے اور جب گناہ کا حکم دیا تو گناہ میں پڑ گئے تو لالچ ہے بری بلا بخل اچھے یہ بخل کیا ہے اس کی دیفینیشن اس کی تعریف تو حدیقہ ندیہ میں اس طرح تعریف کی گئی ہے جس چیز کا خرچ کرنا شرعن یا مروتن ضروری ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے اس کی مثال صدقہ واجبہ مثلا صدقہ فطر ہے زکاة ہے تو یہ نہ دینا نیمان دوسرے شہر سے آیا وسط یعنی گنجائش ہونے کے باوجود کوئی شرعن رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود چاہے تک نہ پوچھنا یہ ایک مثال ہے بخل کی جو زکاة نہیں دیتا فرض ہونے کے باوجود تو وہ بہت بڑا بخیل ہے یعنی بھلے وہ خوب سخاوتیں کرتا ہو خوب خیراتیں کرتا ہو لیکن وہ اگر زکاة کا فرض ادا نہیں کرتا یا فطرہ اس پر واجب ہونے کے باوجود نہیں دے رہا تو یہ یہ بخیل یہ برے بخیل ہیں بہت برے بخیل ہیں اب اس کی علامت کیا ہے بخل کی یہ علامت اگر غور کرے نا تو اس علامت سے بچنا بہت مشکل ہے اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے مال جمع کرنا یہ علامت ہے یہ بخل نہیں ہے لیکن ایک نشانی ہے بخل کی سائن بخل کی اسی طرح ہرس یعنی لالچ بخل کی علامت ہے نشانی ہے کیونکہ یہ رغبت رکھنے کی دلیل ہے اور قناعت یہ سخاوت کی علامت ہے کیونکہ یہ زہد کا دروازہ یعنی دنیا سے بے رغبتی کا دروازہ ہے بخل کے اسباب نمبر ایک تنگ دستی نمبر دو مال سے محبت نمبر تین نفسانی خواہشات کا غلبہ نمبر چار دنیاوی مستقبل روشن کرنے کی ہی خواہش نمبر پانچ غفلت وغیرہ مال کے ایسی محبت ہے جو لمبی امید کے ساتھ ساتھ ان خواہشات کے وجہ سے پیدا ہوتی ہے جن کی تکمیل مال ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے یا پھر بخل مال کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے اب اس کا علاج تو یہ علاج ہے کہ اپنا ذہن بنا لے بندہ کہ رائے خدا میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے یہ قرآن و حدیث سے اس کے دلائل موجود ہیں تو اگر یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں رائے خدا میں دوں تو میرا مال کم ہو جائے گا تو یہ غلط ہے ذہن یہ ہونا چاہیے کہ رائے خدا میں مال دوں گا زکاة ادا کروں گا فطرہ دوں گا یا غریبوں کی ویسے ہی مدد کروں گا خیر خیرات کروں گا میرا مال کم نہیں ہوگا مال میرا بڑھے گا یہ ذہن بنا لے تو انشاءاللہ بخل کا ختمہ پھر یہ کہ حقیقی مال کیا ہے حقیقی مال جو ہے وہ نیک عامال ہے کیونکہ حقیقی مال وہ یہ جو قبر میں کام آئے زندگی میں تو بیسے گزر نہیں ہے اس میں تو حقیقی مال اپنے نیک عامال کو تصور کرے کہ یہ میرا حقیقی مال ہے اس کو میں جمع کیے جاؤ اچھا غلط خواہشات کی پائروی کے نقصان کی طرف متوجہ رہے آخرت کا مستقبل روشن کرنے کی جستجو رکھے کہ اصل مستقبل تو قبر ہے آخرت دنیا مستقبل جو ہے صرف اس کی فکر نہ کرے بلکہ آخرت کی زیادہ کرے لیکن ہمارے یہاں جو کرتا بھی ہے دونوں کی تو وہ آخرت کی کم اور دنیا کے مستقبل کی زیادہ فکر کرتا نظر آتا ہے جو good sign نہیں ہے دنیا بھی مستقبل کی بالکل فکر نہ کرے یہ نہیں کہتا میں آخرت کی فکر زیادہ کرے یہ ہونا چاہیے مال جو کام آئے گا تو وہ وہی ہے جو رائے خدا میں بھیجا جو بچ گیا وہ تو وارثوں کے لئے یوں بھی ذہن بنا کہ میں جمع بھی کرتا ہوں میرے کام کتنا آئے گئی چھوڑ کے مروں گا تو وارثوں اب فی زمانہ اس دور میں تو واقعی وارثوں سے بھی خیر کی امید کتنی آپ نے وارثوں کو ذہن کون سا دیا مسجد بنانے کا اور رائے خدا میں خرچ کرنے کا مادن اولاد وہ آپ کے پیشے کیا کرے گی رقم کو اور عیش کوشیوں میں اڑانے کا زیادہ امکان ہے تو یہ الٹا آپ کے لئے تو نقصان ہی نقصان ہے حضرت امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں بخل یعنی کنجوسی ایک اسا مرض ہے کہ اس کا علاج بہت دشوار خصوصا بڑا آدمی بخیل ہو تو وہ تقریباً لا علاج ہے اور کنجوسی کا سبب مال کی محبت ہے جب تک مال کی محبت دل سے نہیں نکلے گی دور نہیں ہوگی کنجوسی کی بیواری ختم نہیں ہو سکتی پھر بھی اس کے دو علاج نیائیت کامیاب ہیں اور وہ یہ ہیں کہ پہلے تو یہ کہ آدمی یہ غور کرے کہ مال کے مقاصد کیا ہیں وہ میں کس لیے پیدا کیا گئے ہوں اور مجھے دنیا میں مال جمع کرنے کے ساتھ کچھ آخرت کے لئے بھی زخیرہ جمع کرنا چاہیے جب یہ خیال دل میں جم جائے تو پھر دل میں دنیا کی دنیا کی بے سباتی دنیا تو ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے اس کا دھیان پیدا ہوگا جب یہ کیفیت ہو جائے کہ دنیا تو فنا ہو جائے باقی آخرت رہے گی اور اپنی زندگی کے مقصد پر گور کرے کہ میں کس لئے پیدا کیا گیا ہوں اور مجھے مال کے ساست آخرت کے لئے نیک حمال بھی جمع کرنے ہیں جب اس طرح کا ذہن واقعی پختہ ہو جائے گا خیال جم جائے گا تو جب دنیا فانی ہے یہ ذہن بن جائے گا آخرت باقی ہے تو ایسی جب کفیت پیدا ہو جائے گی تو امام غز علی فرماتے کہ اچانک دل میں ایک نور پیدا ہوگا اور جب یہ نور پیدا ہوگا دل میں تو اب یہ دنیا کی جو یہ فانی دولت ہیں دنیا کے مال و اسباب ہیں ان سے بے رغبتی لا تعلق یہ اور ان کی کشش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دنیا کی ان چیزوں سے نفرت پیدا ہوگی اور جب یہ صورتح ہو جائے تو اب یہ بخل جو ہے اس کی بیماری سے جان چھوڑی آئے گی اور سخاوت کا جذبہ پیدا ہوگا اور جب سخاوت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو رائے خدا میں خرچ کرنے سے لذت محسوس ہوگی الفاظ میں تو بہت جلدی ہلدی میں کہ گیا لیکن اس کے لئے ریاضت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی جو کچھ کہا گیا اس پر تب جا کر لذت پیدا ہوگی ہاں چار آدمی دیکھ رہے ہیں سخی کہہ رہے ہیں بڑا دلہر آدمی ہے یہ تو لذت پیدا ہو رہی ہے جو جہنم کی طرف ذکے مار رہی ہے کیسے سخاوت ہو کسی کو پتا نہ چڑے اور اس کے باوجود لذت ملے یہ لذت ہے اخلاص اخلاص کے ساتھ جو بھی سخاوت ہوگی جو بھی عمل ہوگا وہ مقبول ہے دوسرا علاج بخلقہ یہ فرماتے ہیں کہ بخیلوں اور سخی لوگوں کی حکایت پڑھیں اور علماء سے بکسرت اس قسم کے واقعات سنتا رہے کہ بخیلوں کا انجام کتنا برا ہوا ہے اور سخی لوگوں کا کتنا اچھا انجام ہوا ہے اس قسم کی حکایت پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے بخل سے نفرت اور سخاوت کی رغبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ کنجوسی کی بیماری دور ہوتی ہے پیارے حقہ مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلم کا فرمان علی شاہ نے جس نے زکاة ادا کی اور مہمان کی زیافت کی اور ناگہانی یعنی اچانک آنے والی آفت میں عطیہ دیا رائے خدا میں دیا یا توفہ دیا خیرات دیا ناگہانی آفت میں عطیہ دیا وہ بخل سے آزاد ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزو جل ورسول اللہ تعالی علی وآل سلم صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی